امران کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جیوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے امران ریاض کی جانب اس کی جانب سے میاں شواک ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے منیر باجوا سے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں منیر اس موقع پر امران ریاض کا کیا کہنا تھا جیوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی نے امران ریاض خان کے جسمانی ایمان کی ترخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے اس سے قبل جب فیصلہ محفوظ کرنے سے قبل امران ریاض خان نے یہ کہا کہ ابو جے خطرہ ہے کہ انہیں بھی ریاض خان نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے بعد انہیں ان عدالتوں پر بروسہ ہے اور انہیں نے یہ بھی کہا کہ عرش شریف کی والدہ جو ہیں وہ بیمار ہیں اور بوڑی والدہ بیلچیر پر عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں اور انہیں نے یہ بھی عدالت میں بیان دیا کہ وہ ان عدالتوں کے بروسے اور اللہ کے بروسے اس طرح سچ بات کہتے ہیں اور عدالت کے روگروہ انہیں نے یہ صدا کی کہ عدالت اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے نیال شفاق ایڈوکیٹ نے یہ دلائل دیئے کہ امران ریاض خان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ بلکل بے گنیاد ہے اس سے قبل چودہ جنوری کو امران ریاض خان نے ایف آئی اے کو خط لکھا تھا اور ایف آئی اے نے کسی بھی مقدمہ کے اندرائج سے متعلق انکار کیا تھا اور نہور ہائی کورٹ میں بھی ایف آئی اے نے یہی جواب دیا تھا کہ نیال شفاق ایڈوکیٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے خلاف توہینے عدالت کی درخواست بھی دائر کریں گے اور عدالت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے کی جانت سے یہ پادریسی پر مبری تمام کاروائی کی گئی ہے اور انہوں نے یہ موقع پرکھا کہ امران ریاض خان کے خلاف کو تقریب ان کو چھیک منید باجوہ اس آئی سے آپ نے تفصیلن اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ اور حکومت جان بوجھ کر ابحام پیدا کر رہی ہے عدالتی کاروائی کے بعد انتخابات میں کوئی ابحام نہیں رہا امران خان ٹک ٹو کی تقریب